بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید زادے کو ہم نے ذہمت دی ہے ہمارا ان کا بڑا لمبا ساتھ ہے گلیر نیڈر کمرشل آفسر آئے ایوییشن ان کے نام سے جانی جاتی ہے پروسس کیا شارٹ کٹ نہیں مارا اور پھر وہ ایک بہت بڑی دنیا کی فائف سٹار ائر لائن مجھے کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے جس کا میں بھی حصہ تھا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کہ وہ ماتھے کا جھومر بنے رہے گھومائے گئے پھر آئے گئے تمام ڈپارٹمنٹس میں ان کو سیر کرائی گئی وہ گھبرائے نہیں انہوں نے وہ جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے جس کتے کے اوپر بھی بھیجا وہاں انہوں نے رقم درج کر دی پی اے کا نام روشن کر دیا آئیے ہم آپ کی ملکات کرتے ہیں جناب سید جواد حسن صاحب سے اسلام علیکم شاہ صاحب شاہ صاحب کیسے ہے الحمدللہ نائس ٹو ہی بھی اور ہم نے آپ کا بڑا پیچھا کیا شاہ صاحب آپ کو بڑی کولیں کی آپ پاکستان سے باہر تھے الحمدللہ آج باکمال لوگ پرام میں ایک باکمال شکسیت ہے ویلکم تو دس وندر فور شو شاہ صاحب 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 اس پرام کے بارے میں بدایے آپ نے ایک پرام دیکھا ہے ٹائٹل لوگوں پسند آیا آپ کو بہت امدا سارا سارا اپنے اوییشن ریلیٹیڈ اوییشن ریلیٹیڈ اور معصد میں نے اس کو ٹو دہ پوئنٹ پایا تینکی برمچ سر اب جیسے ہم آئیز کی بات شروع کر رہے ہیں میں نے اپنی مولازمت کا آغاز سن انیس سو پشتر میں کیا تھا ماسٹرز ایک انامکس کرنے کے بعد پنجابی انیورسٹی سے اور اس زمانے میں تی آئے میں انڈکشن جو ہوتی تھی وہ ایک پروسس کے تھو ہوتی تھی کہ it was a merit it was no we can't choose محصد کہنے کا یہ ہے کہ میریٹ میں سے بھی چھانٹی ہوتی تھی کریم چھلنی مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے کہ میرے دو ریٹن ٹیسٹ ہوئے تھے میرے ہی نہیں بلکہ کوئی تین چار ہزار ٹوٹل لوگوں میں سے مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے ہاتھ ہولا رکھ کے دس رہے کیونکہ میں چھتری جائن کی تا تو بھی بار ٹین تھاؤزن پیپل تو اس میں سے کریم جو نکلتی تھی اللہ حفظ پھر دو ریٹن ٹیسٹ ہوئے تین چھلنی ٹوٹلو پھر دو ریٹن ٹیسٹ ہوئے ٹوٹلو پھر دو ریٹن ٹیسٹ ہوئے تیسٹ ہوئی محضد کہنے کا یہ ہے کہ کس طرح ادارے جس طرح کچھے برتن کو ٹھوک بجا کے کھڑکا کے لیا جاتا ہے اس طرح اداروں میں ڈڈک کیا جاتا تھا اور آپ تشیف لیا ہے پی آئے میں بطورے ٹرینی ٹرینی کمرشل آف سر کمرشل آف سر ٹرینی ہماری چھبیس ہفتے کی ٹریننگ تھی اور اس میں کوئی ایسا شعبہ ائرلائن کا نہیں تھا جو ہمیں پڑھایا نہیں گیا تین ماہ کے بعد ہماری الوکیشن ہوئی دپارٹمنٹس میں میں ایسا شعبہ افی چھتا ہوں یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں جب ہمارے بکنگ آفیس بھرے رہتے تھے مسافروں سے جب پی آئے ایک بہت بڑا منفت بخش ادارہ تھا یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں بالکل جب سیٹ نہیں ملتی تھی بجا جب جہاز بھرے ہوتے تھے بجا افسران کے چیروں پہ رونک ہوتی تھی بجا اور ایس پی اوز کام کرتے تھے لوگوں کے دروازوں پہ جاتے تھے بزنس لینے کے لیے بالکل صحیح ہمیں وہ ائرلائن بتائیے شاہ صاحب ناظرین کو انیس کلوڑ عوام کو حکومت پاکستان کو کہ وہ اس ائرلائن کو کون کھا گئے کدھر چلی گی اور کیسے واپس لوٹائیں گیا کمیانے صاحب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے جس دور میں ہم آئے تھے پی آئیے میں محصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں جو ٹریننگ کے داران خاص طور پہ ہمیں دو ہفتے بوکنگ آفیس میں ایز اے ٹکٹنگ ایجنٹ کام کروایا گیا پریکٹیکلی بندوق چلا ہو یعنی ٹکٹ برنا فزیکلی وہ زمانہ میں کمپیوٹرائزیشن نہیں تھی ہاتھ کا کام تھا سارا دن اس کے بعد پھر سینٹرل ریزیویشن کنٹرول میں دو ہفتے کی ٹریننگ کہ ریزیویشن ہوتی کیسے ہے ریکارڈ کیسے بنایا جاتا ہے CRC CRC ہمیں نہیں CRC نہیں it was it was it was a full-fledged CRC we were in full-fledged CRC کراچی اس کے بعد ہمیں دو ہفتے کے لیے جو پیسنگر سیلز مینجر ہیں اور ڈسٹرک مینجر اس وقت تھے ان کے ساتھ ہمیں اٹیچ کیا گیا شاہ صاحب یہ سارا ہو گیا شاہ صاحب یہ سارا پروسس آپ نے بڑی کشت کاٹا میں نے کشت کاٹا آپ نے کشت کاٹا ہم نے بلڈ دیا اور ائرلائن بن گئی بجا آپ نے خون دے کے خون سے سیچا اس ائرلائن کو اور یہ ائرلائن دنیا کی مہارانی فائف سٹار ائرلائن بنی وہ کدھر گئی شاہ صاحب کون سے لٹیرے اس ائرلائن کو لے گئے ان کے اوپر بتائیے کون سے بددیانت کون سے برگلرز کون سے لٹرز آئے کہ ہمارے دفتر خالی ہو گئے آپ جیسے ہمارے ساتھی ڈائمنڈ ڈائمنڈ جنہوں نے اس ائرلائن کے ڈائمنڈ پلاشے کیا ہوا ذرا وہ بتائیے پھر ہم آپ کو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہاں تو جو جھنڈے گاڑے گاڑے آپ باہر بھی گئے وہاں کیا کیا ذرا وہن ظالموں کے چینوں کو بے نقاب کیجئے شاہ صاحب جنہوں نے اس ائرلائن کو جا کے زیرو پہ کھڑا کر دیا آکسیجن ٹینٹ میں لے گئے دیکھیں جی ٹیننگ بھی ہو گئی سالہ کچھ ہو گیا ہم آگئے آپ آگئے فیلڈ میں بھی ہم چلے گئے اللہ کے فضل سے میرا پہلا شعبہ جو تھا وہ تھا ٹیریفز این ایارٹا فیئرز کا لازین ہم آپ کو بتا دیں ٹیریفز کرائے بڑا خوا کام تھا کرائے کلپلیٹ کرنا سارا ہاتھ سے تھا دستی تھے گرنٹ تھے ان سے پڑھنا لکھنا تھا it was a very difficult اور شاہ صاحب کو اعزاز آسل تھا کہ ہر مسافر کرائے کے پیچھے ہی بھاگتا تھا سستہ کیسے ملے گا وہاں کیسے پہنچیں گے اور شاہ صاحب پائنیر آفیس آفیسر آفیسر آف دیٹ دیپارٹ پہ is it right sir absolutely اور پھر ہماری جو یہ ہمارا جتہ جو کیرایا کا سسٹم تھا یہ آیاتا کنٹرول کرتا تھا انٹرنیشنل ایرلائن ٹیریفز ٹرافک ایجنسی انٹرنیشن ایرلائن ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹیشن ایجنسی آیاتا اس کو مخفف تھا اور جو ارگنائز کرتی ہے سارا سسٹم کو مجھے فخر یہ ہے کہ میں نے اس میں پی آئے کی ممہ Kim مسائلہ you were the representative of that as initially as a delegate of PIA and in two three years as the chief delegate ما شہا اللہ کام سیکھنے کے بعد I vertereated PIA as a chief delegate in An rationale conferences اس کام سیکھنے کے نتیجے میں فائدہ یہ ملا کہ ایک چیز کی جس وقت آپ کو قیمت تائین کرنے کا آٹ آجائے آٹ آجائے فن آجائے فن آجائے تو فروٹ ادارے کو ملنا شروع ہو جاتا ہے اب ہم مارکٹ میں سروے بھی کرتے تھے کہ کونسی ائرلائن کیا کر رہی ہے وہ زمانہ تھوڑا سا سختی کا زمانہ تھا ایک کانٹیبیلیٹی تھی پوچھ پرتیت تھی نہیں سب سے زیادہ مصدر کے قرائےوں کے سلسلے میں بھی ایک پوچھ گچھ تھی ڈارگٹ سارا سر ہاں ہاں مصدر کہ ہم اپنی برجی سے قرائے کا تائین بھی نہیں کر سکتے تھے اس کو اس طرح رکھنا ہوتا تھا کہ مارکٹ میں ہو کیا رہا ہے انڈر کٹنگ کا کانچپ کوئی نہیں تھا تمام ائرلائن ایک برابر سا قرائے چارج کرتی تھی اندیس بھی اس کا فرق تو خیر سرویس پہ اوپر نیچے فسیلیٹیز پہ بٹ ویری کیرفلی انڈ بہت مائنر بچ بچا کے بہت 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 بڑی پینیلٹی بلکہ ایک زمانہ میں آپ کو کمین صاحب یاد کر رہا ہوں کہ جہاز میں جو کھانا سرب ہوتا تھا اس میں جو کیسرول ہے اس کا وزن بھی تائین ہوتا تھا یعنی کتنے آنس کا سکیک ہے اس سے بڑا آپ سرب بھی کر سکتے تھے شاہ صاحب معافی چاہتا ہوں آپ چونکہ منجر رہے باہر اور گیو وے آئیٹمز پہ بھی کچھ ایک خاص قسم کی رسٹکشن سی کہ آپ آہ بندر باڑھ نہ کر دیں اور مسافروں کو مطلب ہے کہ برائیو وہ تو کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں تھی جہاں پہ رولز این ریگلیشنز یہ تائین کریں کہ آپ کھانا کس مقدار میں دے سکتے ہیں مسافر کو تو اس پہ گل ہوئے اس کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کیا ادارے تھے کیا ادارے ایسی تھی چیکس کیسے تھی اور سب سے بڑی بات جو ہے لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں لیکن آیاٹا کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا آج تو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آیاٹا نے نقصان کر دیا ہے ایوییشن انڈسٹری کا ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو عرض کروں پی آئی اے کا ٹکٹ آپ دنیا کے کسی ملک میں لے جائیں وہ پڑھا جائے گا سمجھا جائے گا نام کہاں پہ لکھا ہوا ہے ویزیبل ہوگا سیکٹرز کون سے ہیں اور نہ صرف پی آئی اے کا آپ دنیا کی بڑی سے بڑی ایئرلین لے گے دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی ایئرلین لے گے سب کا جو ٹکٹ ہے وہ یونیفورم ہے یہ یونیفورمٹی جو ہے اس کا فائدہ مسافر کو بھی ہوتا ہے پیسنجر ہینڈلر کو بھی ہوتا ہے اور ڈیلیوری کے وقت سٹیشن پہ بھی ہوتا ہے سفر شروع کرنے سے پہلے مسافر کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کونسی ائرپورٹ سے جانا ہے کتے بجے ڈیپارچر ہے اسے کتنے بجے پہلے بس ہے کہ یہ سالہ کچھ ٹکٹ میں مبور ہوتا ہے ایک پورا تعلیم گھر تھا مسافر کے لیے شاہ صاحب ہماری گفت کو چلتی رہے گی یہ سارے مراحل یہ بتا رہے ہیں کہ کیا دور تھا کیا ادارے تھے کیا چیکس اینڈ بیلنس تھے شاہ صاحب یہ بتائیے ہم آہ وقفے سے جانے سے پہلے بھی آپ سے کوئی ایک آز میں گزارش کر رہے ہیں ذرا کلیر کر دیجئے کہ سارا کچھ تھا اب کیوں نہیں ہے اور یہ کس وجہ سے یہ چیزیں ناپید ہو گئیں شاہ صاحب یہ کلیر کیجئے کہ یہ چیزیں ہم کیسے لوٹا سکتے ہیں ذرا مقصر سے بتا دیجئے اور پھر ہم آپ سے پورا جو آپ نے آہ پندرہ بیس سال دنیا کے تمام ہوائی ایڈوں پہ بڑے ایڈپورٹس پہ کام کیا وہاں کیا ہوتا تھا اب کیوں نہیں ہوتا یہ ہم آپ سے ایک وقفے کے بعد پوچھیں گے لیکن مقصر یہ بتا دیجئے کہ یہ ساری چیزیں کدھر چلی گئے کنیان صاحب بہت افسوس ہوتا ہے آپ تو کمپیوٹرائیز ہیں افسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف اس ائرلائن کو ہمارے ملک کو بھی جس نہج پہ لاکے کھڑا کر دیا گیا اور وہ آج کی میں ہی میں بات کر رہا پچھلے پندرہ بیس سال کی بات کر رہا ہوں میں نے اس ائرلائن کو اپنی زندگی کے بہترین اٹھتیس سال دیئے آلماسٹ فور ڈیکیڈز آلماسٹ فور ڈیکیڈز اس سے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ اپنے ساتھیوں کو سکھایا اور بڑا شاہ سب نام پایا لوگ بند گئے ہیں آج بھی میں پی آئی اے کے کسی بھی دفتر میں چلا جاؤں عزت و احترام سے لوگ ملتے ہیں ساتھی ملتے ہیں اور میں سمجھ دا ہوں کہ میں نے یہی کمایا شاہ صاحب ہماری گفتگو جاری رہے گی جناب سید جواز حسن پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے ایک بہت مایاناز پروفیشنل آفسر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں سلسلہ کلام جاری رہے گا ہم حسب معمول درخواست کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم یوں واپس لوٹیں ناظرین ہماری گفتگو چل رہی تھی مارکیٹنگ کے چیمپئن ٹیریف کے چیمپئن اور کہتے ہیں شاہ صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے سزا کے طور پہ ہمارے ہاں یعنی پی ایچ ایس میں بھیگ دیا گیا ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایسا دھکا ہمیں بھی دروائیے کہ ہم بھی تمام دنیا کے ائرپورٹس پہ جا کے مسٹر پی آئیے بنیں آئیے ہم آپ کو دوبارہ شاہ صاحب سے گپ شپ کرواتے ہیں شاہ صاحب کیا کہتے ہیں شاہ صاحب ویلکم بیک ابھی ہماری گفت کو چل رہی تھی کہ آپ مارکیٹنگ کے بادشاہ ہوئے ٹکتیں بھی بن گئی سارا کچھ بن گیا صرف یہ ناظرین کو بتائیے اور پی آئیے کے ایڈمیسٹریشن کو بتائیے ائرپورٹ ایجنسز کے ہیڈز کو کلیر کیجئے کہ مسافر اگر آ ہی گیا پھر آپ نے ائرپورٹ پہ بھیدیا بھی آپ شہر والے آفیسز میں ہی ہیں مارکیٹنگ میں ہی ہیں مسافر کے ساتھ یہ بد سلوکی کیوں ہوتی ہے لاکھوں روپے کی فیملی ہے شاہ صاحب پانچ کا ایک کمپاؤنڈ ہے ایک نارمل فیملی میاں بیوی تین بچے میاں بیوی چار بچے ان کو فیسیلیٹیٹ ہم ٹکٹے بھی ہوگی سارا کچھ ہو گیا آپ نے حمد کر دی شہر سے وہ ٹکٹ لے کے آ گیا ایجنٹوں کے بعد دھکے کھائے سارا کچھ ہو گیا ائرپورٹ پہ آپ رہے ہیں مقصر بتائیے کہ ائرپورٹ کے اوپر جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی کوئی آپ پیر سہیت زادے ہیں کوئی دعای دے دیں کہ وہ مسافر جو ہمارے لیے کمانے جا رہا ہے وہ لٹتا ہوا جا رہا ہے کیوں کمیان صاحب شکریہ دوبارہ سے ہم نے سلسکتا جوڑا وہ جوڑا میرے حساب سے سب سے بڑا فقدان جو پی آئیے میں میں نے دیکھا اپنے دوران ملازمت میں کہ نہ صرف پی آئیے میں سیلز کی سائٹ پہ مارکٹنگ کی سائٹ پہ اور ائرپورٹ کی سائٹ پہ وہ سزا اور جزا کا کونسپٹ نہیں رہا اکاونٹیبیلٹی اکاونٹیبیلٹی جس کو آپ کیا ہے سخت ایکشن ایکشن اپنی جگہ شاید تھوڑی بہت سزا ملتی رہی لیکن میں نے لفظ استعمال کیا سزا اور جزا جو اچھا کام کرنے والا تھا اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا گیا ایک چھوڑا سا واقعہ ذہن میں آتا ہے سر ائر مارشل نور خان who was a giant not just in the aviation but he was a giant as a person پاکستان ائر فورس پہ اس کو کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے پی آئی اے میں آئے پہنچا دیا ہاکی اسی وجہ سے ہاکی ان کے حوالے کی گئی ان کے حوالے کی گئی کہ he was a good administrator اور ہاکی کو کہاں سے کہاں پہنچایا یہ چیمپینز ٹروفی جو ہے یہ ائر مارشل نور خان کا برین چائنڈ ہے سو نور خان جیسے عظیم شخص ادارے بناتے رہے دنیا میں کم ہوتے ہیں میں یہ کہوں گا ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا میں جو واقع کی بات کرنا چاہ رہا تھا ایک چھوٹا سا کام میرے ذمہ لگا اور میں نے بڑے فخر سے اپنی ایرلین کے لیے وہ کام کیا اپنی ایرلین کے فائدے کے لیے میں چھوٹا سا افسر تھا I was a delegate at the IRDA conference representing PIA وہاں پہ دکشن ہوئی میں نے پی آیا کا سٹینڈ لیا اور وہاں سے میری شکایت بھی ہوئی کہ یہ آیاتا کے کام میں دخل اندازی کر رہا ہے کار سرکار تو سنا تھا کار آیاتا میں دخل اندازی دخل اندازی خیر واپس آکے میں نے ریپورٹ بنائی میں نے آج تک اپنے کسی بوس کو وہ ڈیرڑ سفر کی ریپورٹ کو آدھے منٹ میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور پڑھنے کے بعد میری طرف بڑی وہ گہری نظر سے دیکھتے تھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ کا ایکس رے کر رہے ہیں گریٹ وینری شخصیت اور انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا ویل ڈن گوڈ جاوڈ اور میرے پیپر پر وہ بڑا سے این ڈالا کرتے تھے جو ان کے دس خط تھے اور دیچے سے چھوٹا سا نور خان کمپلیٹ کرتے تھے حالانکہ یار جو تھے ہمارے آپ کے ساتھی سوچے ہیں کہ آج گیا جواد آج گیا لیکن مالک کا کرم چیئرمن صاحب نے بھولایا ہے اللہ ہی خیر کرو چوڑے افسر کو مجھے نہیں کیا ہوگا پرسل کال ایک عذاب ہوتا تھا چیئرمن صاحب چیئرمن اور نور خان چیئرمن اور نور خان چیئرمن لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کا دل شاہ صاحب کتنا بڑا ہو گیا ہوگیا کہ میرا سینہ جو ہے نا وہ میں باہر نکلا ہو نا آپ چارہ پہلوان بن گئے ہو گئے تو چاڑا بھی کچھ بھی نہیں تھا اتنا چوڑا سینہ دیکھے میں باہر نہیں کونفیڈنس آ گیا کونفیڈنس آیا اس کے بعد ایک نیا جواد نے جرم لیا ایپسولوٹلی کہ صحیح کام کرو گے تعریف ہوگی ایک لفظ دانا کے ایک لفظ کہا انہوں نے ریوارڈ نہیں تھا پوسٹنگ نہیں تھی مزدی کوئی کیش ریوارڈ نہیں تھا بٹ سمپلی جو انہوں نے کلمات کہے اور یہ کہا کہ تم نے ایرلین کا بھرم رکھا ہے it was a great appreciation sir that was i think that was the greatest appreciation which i've received in my career from a big shot a tycoon of that exactly تو مقصد اب میں واپس اپنے اس پہ ہوں کہ سزا اور جزا سزا ہم پھر گولی بھٹکی سی کو چھوٹی موٹی سی دے دیتے ہیں جزا یا تعریف کرنا ہم بھول گئے ہیں ہے لیکن بھول گئے ہیں literally بھول گئے ہیں شاہ صاحب جزا اور reward اور returns ہیں بچے ہمارے دور کے چالاک ہو گئے تین میں آئے چار میں گئے پانچ میں گئے نو میں گئے اور چل سو چل وہ جزا نہیں ہے i'm sorry to say promotionیں ضرور ہیں لیکن merit پہ نہیں ہے سر بات تو merit تو ختم ہو گیا وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ زمانے کی بات کرتے ہو شاہ صاحب دل جلانے کی بات کرتے ہو مسکرانے کی بات کرتے ہو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو صحیح merit پہ کسی کی تعریف ہونا یا تعریف کرنا اصل چیز تو وہ ہوتی ہے ختم ہو گئے یہی میں بات کر رہا ہوں کہ سزا بھی نہیں رہی میں نے تین مختلف سٹیشنوں پہ کام کیا شاہ صاحب یہ ضرور بتائیے لوگوں کو کہ کتنا فرق یہاں اور وہاں ہمارے جو یہ میرد کش گیا ہوئے ہیں یہ ملک جو کمار ہیں ان کا خیال کیوں نہیں رکھتے اور آپ نے کیا کیا اس کے بعد ہم آپ سے کیونکہ آپ کی آخری اسائنمنٹ جو تھی وہ ایک لوگوں کو سمجھا لیں کے لیے اس کا ترجمہ ہم کریں گے ان ایڈ سیل کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تاکہ اس کے مسافر کو کیا فائدہ ہے اور ملک کو کیا نقصان ہے آپ بتائیے کہ آپ اور اس کے بعد اب یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے اب دن بہ دن ہم ڈوکتے جا رہے اور امپورٹیڈ ہم سیو لے کے آجاتے اور حج سیشن ابھی شاہ سام ابھی شاہ تاہوں بات کٹ رہا ہوں حج کے اوپر ٹیم گئی ہمارے بچوں کی پرفیشنلز بچے گئے ہیں کام کیا ہے انہوں نے میند کی ہے حج کا سیشن بڑا رسوائی کا تھا اس میں ام ڈی اور چیئرمنٹ گھر چلے جائے سیک ہو جاتے تھے ہمارے جی ایم پبلک ریلیشن جناب دالیان صاحب فرما رہے ہیں جو ابھی خود بھی تشریف لائیں گورے کے ساتھ ساتھ ہی انڈکٹ ہوئیں کہہ رہے جی سی ای او گورا صاحب کا کمال ہے میں نے جو پیغام بھیجا ہے وہ پڑھنے والا ہے بتائیے آپ نے کیا خدمات انجام دی اور اس کے سلے میں وہاں لوگ آپ کو جوائیں دیتے تھے اب کیوں نہیں ہو رہا گی دیکھے جی میری پہلی پوستنگ یونان میں تھی میں مینجر گریس اور سائپرس کے طور پر بھیجا پہلے تو ہمیں اطلاع یہ ملی کہ گریس کا روٹ بند ہو رہا ہے سٹیشن بند ہو رہا ہے شاہ صاحب ہو گیا گریس کا روٹ بھی ہو گیا آپ نے وہاں بڑی محنت کی الحمدللہ اور تینوں جگہ پہ جو گئے اس کی آؤٹپٹ بہتر تھی اللہ کے فضل سے میں نے سولہ ملین دراخوہ جو زمانے کی کرنسی اس پہ سٹیشن لیا تھا اور کتنے پہ چھوڑ کیا اور اللہ کے فضل سے یہ مہینے کی بات کر رہا ہوں پچاس ملین پہ چھوڑ کیا آیا تھا ماشاءاللہ اور فخر اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ میرے بات جو وہاں پہ گئے انہوں نے میرے اچھے کام کو اور بڑھایا ماشاءاللہ انہوں نے کیا اور بڑھتا گا شاہ سب یہ چونکہ بہت واسٹ سبجیکٹ ہے اور آپ نے بڑے برادر کینویس پہ کام کیا میں پی ایچس کا حصہ آپ پی ایچس کا حصہ ہم یہ سارا پروم کر رہے ہیں to فیسیلیٹیٹ the پیسنجر and to get that on ریب پیسنجر بیک جس نے ہماری ائرلائن پی اے کو محبت سے رکھا ہماری گفتو شاہ صاحب جاری رہے گی ہمارے ٹاپک جاری رہیں گے ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان یکوپ جوید کمینہ کو اجراز دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بعد پروگرام